اسلام علیکم دے سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برانچز آب بائیلوجی سے ہی ریلیٹ کرتا ٹھیک ہے لاشت ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا برانچز آب بائیلوجی کو جس میں ہم نے مورفولوجی کے بارے میں پڑھا تھا انوٹمیں کیا ہوتی ہے انسٹالوجی کے بارے میں دیکھا تھا سل بائیلوجی کو پڑھا تھا اور فیزیالوجی جنیٹکس اور ایمبریولوجی کو دیکھا تھا آج ہم اسی سے مزیر جو ہے وہ برانچوں سے بائلوجی کو پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جو سب سے پہلی برانچ ہے وہ ہے ٹیکسونومی کی جہاں پہ ابھی وہ ٹیکسونومی آجائے ٹیکسونومی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلاسیفائی کر دینا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دینا ان کی ڈیوین کا پروسس ٹھیک ہے ان کو کلاسیفائی کرنا اس کو ہم بول دیں کہ ٹیکسونومی ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہم نے اس بائلوجی کی ایک ایسی برانچ ہے ٹیکسونومی جس میں ہم اینیمل کو ڈیوائیڈ ان کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں اب ہم کو کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں ہم ان کو ان کی سیملارٹیز اور ڈیسیملارٹیز کی بیس پہ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں ٹیک ہے یعنی کہ گروپ آف آرگنیزم جن میں کریکٹر سٹک جو ہیں وہ سیملر ہوں گی یا پھر ان میں کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے ٹیک ہے ہم کسی بیس پہ ان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے ان کو کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے تو ایسی جب ہم ارگنیزم کو گروپ میں یا پھر سب گروپ میں ڈیوائیڈ کریں ٹیک ہے کلاسیفائی کریں پھر ان کو نیم بھی دیں تو یہ ساری کریکٹر سٹک ہم کس میں پڑھتے ہیں ٹیکسونومی میں دیکھتے ہیں ٹیک ہے یعنی ٹیکسونومی is a branch of biology which deals the study of naming and classification of organisms ٹیک ہے into groups and subgroups تو ہم basically ٹیکسونومی میں کیا کرتے ہیں organism کا کلاسیفائی کرتے ہیں ایک systematic way میں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں then ہمارے پاس آتا ہے پیلنٹیولوجی ٹیک ہے پیلنٹیولوجی اس میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں یہ study of fossils fossils کا سٹیڈی کرتے ہیں اب fossils ہمارے پاس کیا ہوتے fossils are the remains of extinct organism ٹیک ہے extinct organism کون سے ہوتے ہیں نپی جو کہ اٹھ سے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں ہم ان کا جو remains ہوتے ہیں remain کا مطلب کیا ہے بکایا جاتی ہے جو بچی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا remains بولتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس جب organism جو ہے وہ ان کی death ہو جاتی وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ بری ہو جاتے ٹیک ہے تو پھر ان میں decomposition کا process ہوتا ہے تو پھر وہ وہ زمین میں جو mixing ہوتے ہیں after a long time جو ہمیں وہ ان کے جو remains ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں فوسیلز تو پلنٹیولوجی بیسیکل ہمارے بائیلوجی کے ایک ایسی برانج ہے جس میں ہم فوسیلز کا study کر دیں ٹیک ہے یعنی وہ کیسے فوسیلز بنی کیا ریزن تھیں اور کتنے ٹائم کے بعد ان کی کیا کرکٹرز ٹیک ہیں ٹیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہم پلنٹیولوجی میں study کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس برانج آتی ہے انوائرمنٹل بائیلوجی کی اس کے بھی اگر ہم نیم کو دیکھیں تو اس کے نیم سے اوبیس ہو رہے کہ اس میں یہ کسے ریلیٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ سے انوائرمنٹ بائیلوجی کا مطلب کہ study of life تو انوائرمنٹل بائیلوجی کیا ہے it is a study of interactions between the organism and their environment ٹیک ہے انوائرمنٹ اور آگنیزم کے درمیان جو انٹریکشن ہم اس کو کیا بولیں گے انوائرمنٹل بائیلوجی ٹیک ہے انوائرمنٹل بائیلوجی اب ہمارے پاس انوائرمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو air ہے ہمارا جو ارت ہے ہمارا water یہ سارا ہمارے نون لیویگ کیونکہ انوائرمنٹ بیسیٹل کیسے ملکے بنتا ہے بائیلٹک اور اے بائیلٹک دونوں سے یعنی اس میں لیوینگ بھی ہوتے اور نون لیوینگ بھی ہوتے تو جو بائیلٹک وہ ہیں وہ کونسے ہمارے پاس آگنیزم ہیں ٹیک ہے جو اے بائیلٹک ہوں گے وہ نون لیوینگ پارٹ ہوگا ہمارے انوائرمنٹ کا تو آگنیزم چاہے وہ کس طرح سے نون لیوینگ پارٹ آف انوائرمنٹ سے کیسے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کے دن personagem کیا انٹریکشن ہے ٹیک ہے وہ انٹریکشن ہیں وہ انوائرمنٹر بائیلوجی میں پڑھے گئے یعنی ان کی کیا نیٹس ٹھیک ہے کیا ان کے دن میں انٹریکشن چلنا ہے کیسے یہ مطلب وہ انٹریکٹ کریں وہ ایک دن کا سروائیور ریشو کیا ہے یہ ساری ہم باتیں جو ہیں وہ انوائرمنٹر بائیلوجی میں پڑھیں گے ٹیک ہے نیکس ہمارے پاس جو براندھ چاہتی ہے وہ ہے سوشیو بیالوجی کی اس کے بھی نیم سے اگر ہم گول کریں تو سوشیو کا مطلب یہ جیسے ہم گول دیں گے سوشل مواشر تھی سوشیو بیالوجی it is a study of social behavior of the animals that make societies سوشل بیہیویر مطلب کیا ہے کہ وہ organism ایک دوسرے سے کس طرح سے treat کرتے ہیں ان کا کیا بیہیویر ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پہتا ہے کہ ایک ہمارے پوری قرائے اس پر کیا ہے کہ different areas میں different types کے organism جب وہ رہتے ہیں ان کی ہر locality پہ organism کی جو ہے وہ diversity ہے تو animals جو ہے وہ ایک ہی طرح کی organism کا آپس میں کیا interaction ان کا کیا behavior ہے یہ ساری ہم کس میں study کرتے ہیں سوشیو بیالوجی میں ان کا کیا behavior ہے ان کے درمیان مطلب وہ ایک دوسرے ذات کس طرح سے treat کرتے ہیں یہ ہم بات کس میں پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ہمارے پاس animals ہوتے ہیں یا organism ہوتے ہیں جب وہ ایک ہریا میں ملک کے رہ رہے ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ societies بناتے ہیں وہ society بناتے ہیں تو ایک animals کا یا ایک ہی طرح کا organism کا اپنی society میں دوسرے organism کے ساتھ کس طرح کا behavior ہے وہ ہم کس میں study کرتے ہیں سوشیو بیالوجی میں environmental biology میں ہم organism کا environment کے ساتھ environment میں مطلب کیا ہے کہ non living part کے ساتھ ان کا behavior ان کا کیا interaction وہ study کرتے ہیں لیکن socio میں ہم کیا study کرتے ہیں socio میں organism کا organism کے ساتھ ہی کیا behavior وہ چیز ہم اس میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کو mixing کرنا ہے environment میں organism کا non living part سے ٹھیک ہے اور socio biology میں organism کا organism سے ہی interaction جو ہوگا وہ کیا ہوگا socio biology then ہمارے پاس ہاتھ ہے parasitology parasitology کو بھی اور سے دیکھے تو اس کے name سے obvious اور اس میں کس کا study ہوگا parasites کا study ہوگا ٹھیک ہے study of parasites یہ biology کی ایسی برانہ جس میں ہم کس کا study کرتے ہیں parasit کا study کرتے ہیں parasit کیا ہوتے ہیں parasit ایسی organism ہوتے that take food and shelter from living host and in return harm them ٹھیک ہے اب کیا اس کا مطلب ہے کہ parasit اس طرح کے organism ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ living organism کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں parasit دو طرح کے ہوتے ہیں endro bho bho اور active یعنی کہ organism کے اندر بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور اس باڈی کے اندر بھی exist کر سکتے ہیں اور باہر بھی ہو سکتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں parasit جو ہوتے یہ جس organism میں رہ رہ رہے ہوتے اس کم بولتے ہیں کہ یہ host ہے تیک ہے جس بھی organism میں رہیں گے اس کا host ہوگا ٹھیک ہے تو وہ host سے فوڈ بھی لیں گے اور شیلٹر کا مطلب ہے پناہ گا وہاں اس میں رہیں گے بھی اور آرگنیزم کے اندر رہیں گے بھی اور ان سے خوراک بھی لیں گے اور ریٹرن میں کیا کرنا ان کو نقصان بھی پہچائیں گے ہیومنز کو ڈیزیز ہوتی ہے جیسے اگر میں ایکزامپل تو موسکیوٹیو کیوں تو ایکٹو پریسائیڈ کی ایکزامپل میں آئے گا اس میں وہ موسکیوٹیو کیا کرتا ہے ایک تو وہ بائٹ کرتا ہے جب ہیومن سکین پہ تو ایک طرح سے تو اس کو نقصان دے گا تو ڈیزیز کاز کرے گا وہاں پہ وہ فوڈ بھی لے رہا ہوگا اور سم پیرسائیڈ ایسے ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر اگزیس کرتے ہیں بہت سارے وارمز ہیں جیسے فلیڈ وارم ہے وہ بہت سارے وارمز ہیں جو کہ باڈی کے اندر اگزیس کرتے ہیں وہ وہاں سے ان سے شیلٹر بھی لے رہے ہوتا ہے فوڈ بھی لے رہے ہوتا ہے اور ان کو نقصان بھی دے رہے ہوتا ہے تو پیرسائیڈ جو ہے وہ پیرسائیڈالوجی وہ ایسی برانہ جس پہ ہم پیرسائیڈ کا سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے مایکرو آگنیزم میں ہی آئے گا مایکرو بھی ہو سکتے ہیں لیکن مایکرو میں میجرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مایکروسکوپک ہوتا ہے لیکن اس کو بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ چھوٹی ہوتے نارملی مطلب جو ہوتے آرگنیزم اس طرح ہوتے کہ ان کا سائز جو وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نارملی آم سے آم سے کیونکہ انسیکٹس بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر اور بہت سارے مایکرو آگنیزم بھی ہو سکتے ہیں تو پیرسائیڈالوجی بیزیک ہے یہ پیرسائیڈ سے لنک کرتے ہیں کہ اس میں ہم پیرسائیڈ کا سٹیڈی کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہیمنز کے اندر رہ رہے ہیں کیسے فور لے رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو نقصان پہنچیں سارے سٹیڈی پیرسائیڈ میں آجتے ہیں ثانی ہمارے پاس آتا ہے بیٹکنولوجی اب بیٹکنولوجی ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے بھی اگر نیم کو دیکھیں تو اس میں کیا آ رہا ہے بیو کا مطلب یہاں پر او آئی گا بی آئی ہو بائیٹکنولوجی تو بائیو کا مطلب بھی ہوتا ہے لیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکنولوجی ہمیں پتہ ہے ٹکنولوجی آپ نے بھی لفظ سنو تکنالوجی کا مطلب کیا ہے کہ سائنٹیفک جو نالج ہوتا ہمارے پاس اس کا انڈیسٹری لیول پر جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو تکنالوجی کا نیم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے بھی سنو گا آج کل تکنالوجی کی کتنی زیادہ اپلیکیشن اور اگزامپل ہمارے سامنے تو بائی تکنالوجی کیا ہے یہ بات امپورٹن ہے کہ ہم جو ہے وہ بائی تکنالوجی میں کس کا سٹیڈی کرتے ہیں کہ آرگنیزم جو ہے اس کو وہ کس سہا سی مینکائنڈ کی ویل فیر کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ویل فیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بہتری کے لیے فلاو بہبود کے لیے ٹھیک ہے تو بائی تکنالوجی جیسے میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں اسی طرح اور بھی بہت زیادہ فیلڈ میں بائی تکنالوجی کی ہمیں اپلیکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے جیسے ہماری جو ہے سائنس اور ایڈوانسمنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا جیسے اگر انسولین جو ہے وہ فرمنٹیشن کی ساری کس کی اگزامپل ہے بائی تکنالوجی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں یہ سٹیڈی کرنا ہوتا ہے جو لیونگ آرگنیزم ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اینیملز ہیں چاہے وہ مطلب مائکرو آرگنیزم ہے ہم ان کو کس طرح سے استعمال کریں کیا ہم ان کو ہیومنز بین کی ویل فیر کے لیے استعمال کر سکے ٹھیک ہے ہم ان کو اپنی اگریکلسر فیلڈ میں ہم ان کو اپنی فوریسٹ فیلڈ میں ہم اس کو اپنی انڈسٹری لیول پہ ہم ان کو اپنے میڈیکل فیلڈ میں ٹھیک ہے کس طرح سے وہ جو چھوٹے لیونگ آرگنیزم ہوتے ان کا کس طرح سے استعمال کر رہی یا پھر ان کی جو اپلیکیشن ہوتی انڈسٹری لیول پہ پر پریکٹیکل اپلیکیشن مینکینڈ کی ویل فیر کے لیے اس کو ہم بول دیں وہ جو سارا سٹڈی ہوگا وہ بائی ٹکنالوجی سے لنک کرے گا ٹھیک ہے بائی ٹکنالوجی کی ہم نے دیکھی اگزامپل جیسے فرمنٹیشن آئے گا پھر انسولین انسولین پہ ہم کس سے اپٹین کر رہے ہیں انیمل سے ہی لے رہے ہیں اور اس کو کس کے لیے استعمال کریں ہیومنز کی ویل فیر کے لیے استعمال کریں تو کس کی اگزامپل بائی ٹکنالوجی میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے پاس ہمارے پاس آتا ہے ایمیونالوجی ایمیونالوجی ہمارے پاس کیسی برانچ ہے it is a study of immune system اس کی بھی اگر نیم کو دیکھیں تو اس میں کیا آئے گا کہ ایمیونالوجی میں ہم کس کا study کریں ایمیون سسٹم کریں ٹھیک ہے study of immune system of animal اب یہاں پہ لفظ آتا ہے ہمارے پاس ایمیون سسٹم کیا ہوتا ہے تو ایمیون سسٹم کو جو ہے نا مطلب یہ ایمیونس کا اندر different networks of organs ہوتا ٹھیک ہے جو کہ humans کو protect کر رہا ہوتا ہے یہ animals کو protect کر رہا ہوتا ہے ان کی protection کیا جو جیسے مدافیاتی نظام اگر اس کردوں میں بولتا ہے ایمیون سسٹم کیا اس کا مدافیاتی نظام مطلب کیا ہے اس کا which defends the body against invading microbes invading کا مطلب کیا ہے ہملاور microbes کا مطلب کیا ہے جرسیم ٹھیک ہے ہملاور جرسیم کے خلاف بوڈی کا جو مدافیاتی نظام ہوتا تو اس کو ہم بولتا ہے کہ ایمیون سسٹم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ different organs کا network ہوتا ہے ٹھیک ہے بوڈی کے اندر ہر organs میں ہر animal میں تو اس میں different cells ہوتے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے بوڈی کے اندر جب کوئی باہر سے کوئی جرسیم جو ہے وہ enter ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو invading کرتا ہے مطلب حملہ کرتا ہے ہمارے بوڈی کے اندر جب وہ جاتا ہے تو ہمارا بوڈی فوراں سے اس کو جائنا وہ recognize کر لیتا ہے اس کو پہچانتا ہے کہ میرے بوڈی میں کوئی externally باہر سے کوئی foreign جرسیم آرہا ہے جو کہ بوڈی کو نقصان دے گا تو بوڈی ہمارے اسی وقت کیا کرتا ہے کاروائی شروع کر لیتا ہے اس کے خلاف جب لڑنا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہمارے بوڈی کے اندر جب وہ process شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بوڈی کو کس طرح سے protect کرنا ہے تو وہ جو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے immune system ہوتا ہے immunology کیا ایسی برانچ ہے جس میں ہم کیا study کرتے ہیں immune system of animals کا study کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بوڈی کو defend کرتا ہے اس کا مطلب دفاع کرتا ہے against invading microbes تو یہ سارے کس میں آئے گا immunology میں آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس next branches آتی ہیں entomology entomology اس میں ہم کس کا study کرتے ہیں insects کا study کرتے ہیں انسیکٹس ہے یہاں پر entomology کس سے relate کرتے ہیں انسیکٹس سے relate کرتے ہیں اب انسیکٹس ہمیں پتا ہے کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے انسیکٹس اس طرح کی ایسے organism ہیں ٹھیک ہے نا انسیکٹس جس کی سکس لیگز ہوتی ہیں موجودی ٹو ونگز ہوتے ہیں جیسے بٹر فلائی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انسیکٹس یہ آپ نے ایجزام پر دیکھیں گی تو ہمارے پاس انسیکٹس کی جو study ہوگی جس برانچ ایسی برانچ اور بالوجی جس میں ہم انسیکٹس کا study کرتے ہیں ان کا پورا لائف سائیکل ان کا لائف سٹائل کس طرح کا وہ کس طرح کی ان کی بوڈی اسٹرکٹر ان کے فنکشن سارے انسیکٹس کے مطلق جو بھی study ہوگی وہ انٹمالوجی میں آئے گی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس فارمکالوجی فارمکالوجی میں کس کا study کرتے ہیں ڈرگز کا study of drugs and their effects on the system of human body کہ وہ human body پر کس طرح سے آپ ڈرگز ہمیں پتا ہے کیا ہوتی ہیں میڈیسنز ہوتی ہیں تو مطلب میڈیسنز ہوتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ پرپوزیز کے لیے اسمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بے ہوشی کے لیے اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہمارے پاس جو وہ ڈرگز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ پرپوزیز کے لیے use ہوتی ہیں تو ہم نے فارمکالوجی میں کیا study کرنا ہے اور ان کا human body پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ڈرگز کو human body کے اندر introduce کروایا جاتا ہے تو ان کا کوئی ایفیکٹ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اور ان کا کمل جو study ہے وہ کس میں آئے گا فارمکالوجی میں آئے گا تو یہ تھی آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے branches of biology کو بارے میں دیکھا so that's it for today thank you so much for watching